میں نے پورے قبیلے کو خون میں نیلا دیا سردار سباہی اور وہ عصمت خاتو حتیٰ کہ کسی کو نہیں چھوڑا سب کو مار ڈالا اب کوئی بھی نور الدین زنگی کی مدد نہیں کرے گا غلطی سے بھی نہیں اور صلاح الدین میں نے سرائیہ کے باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا اگر آج رات تک ان کی فوجیں پسپا نہ ہوئیں تو وہ جانتا ہے سرائیہ مارتی جائے گی سلاح الدین کو ایسی چیزیں روک نہیں سکتی کبھی وہ سرائیہ کو آزاد کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا ہمیں آج رات تک سرائیہ کو بچانا ہے ورنہ جنگ چھڑ جائے گی اور سرائیہ کے لیے خطرناک ہوگی اسقلان میں داخل ہونے کے لیے تمہاری مدد چاہیے قلعے کے اطراف اس قدر فوج ہے کہ چھپ کر داخل ہونا بھی بہت مشکل ہے صوفیہ ٹھیک کہتی ہے جب ہم سرائیہ کو بچانے یہاں آئے تھے ہم نے بھی بہت فوجی دیکھی تھے اگر انہیں خدشہ ہوا کہ ہم سرائیہ کو بچانے آئیں گے تو پہرہ اور بھی سخت ہو جائے گا ہر قیمت پر جانا ہے مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں سرائیہ کو میں نکال کر لاؤں گی قلعے کے اردگرد اتنا سخت پہرا ہے اس میں سلاؤدین کی سوچ بھی نہیں گھوچ سکتی لیکن پھر بھی احتیاطاً فوجیوں کی تعداد بڑھا دو اور ہر وہ راستہ بند کر دو جو سلاؤدین کو اس قلان پہنچا سکتا ہے سرائیہ کی نگرانی صوفیہ کے سپرد ہے اسے تو اب موت بھی ہماری قید میں آئے گی فکر کی بات نہیں ایک دیخانے سے جنگل کا رستہ نکلتا ہے اس کے دروازے تک سرائیہ کو لاسکتی ہوں اس سے آگے نہیں جا سکتی میں آپ کو وہاں آنا پڑے گا لیکن وہاں ہر طرف فوجی ہوں گے یہ سب مجھ پر چھوڑ دو اگر ہمیں دشمن کی ساری فوج کو بھی مارنا پڑا تو مار دیں گے تم صرف سرائیہ کو تیخانے کے دروازے پہ جنگل تک لے آؤ اور اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو کبوتر کے ہاتھ پیغام بھیج دینا دمیڑ جان یہی تمہارا انتظار کرے گا جیسا آپ کا حکم اب تم اسقلان چلی جاؤ سرائیہ کو نکالتے ہی اسقلان ہمارا ہو جائے گا اپنی جانوں پر کھیل کر بچائیں گے ہم اس کو موسیقی موسیقی